اسلام علیکم سٹوڈنٹ صاحب دیکھ رہے ہیں سٹوڈیو نائن میرا نام ہے محمد دانیل اقبال کافی زیادہ سٹوڈنٹ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ سر بی اے بی کوم آٹم 2019 کا فائنل ریزرٹ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ کب تک اناؤنس کر دیا جائے گا تو میں آج کی ویڈیو میں کوشش کروں گا آپ کو اس حوالے سے بہتر سے بہتر معلومات دے سکوں ویڈیو پسند آجے تو لائک کر لیجئے گا چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا تو چلتے اپنے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں جیسا کہ میں اپنی کئی پریویس ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ لام اقبال اوپر یونیورسٹی نے بی اے بی کوم آسوسیہ ڈگیری ان ایڈوکیشن کے سٹوڈنٹس کو آٹم 2019 میں آسائیمنٹ کی بیس پہ پاس کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے یہاں پہ کے انسٹوڈنٹ یہ جانا چاہتے ہیں کہ ان کے نمبر کتنے آئیں گے تو یہاں پہ سمپلی سی بات ہے آپ کے آسائیمنٹ بیس پہ سارے کے سارے نمبر لگ جائیں گے یعنی کہ جتنے بھی آپ نے آسائیمنٹ میں نمبر لیے ہیں اس کی فیصد کو نکالا جائے گا اور اتنے فیصد آپ کو فائنل ریزلٹ میں نمبر دے دیے جائیں گے اگر آپ نے مجموعی طور پر آسائیمنٹ میں ساٹھ فیصد نمبر حاصل کی ہیں تو آپ کے ساٹھ نمبر آ جائیں گے ستر فیصد کی ہیں تو ستر آ جائیں گے اگر پچاس فیصد کی ہیں تو پچاس فیصد آ جائیں گے اور اگر آپ نے آسائیمنٹ جمع نہیں کروائی تو آپ فیل ہو جائیں گے اس کے بعد کئی زیادہ سٹوڈنٹ نے یہ جاننے کی بھی کوشش کیا کہ آٹم 2018 میں اور سپننگ 2019 میں ان کی سپلی آئی تھی یعنی کہ ری اپیر آیا تھا اگر ری اپیر آیا تھا تو ان کا کیا بنے گا ان کو بھی پاس کر دیا جائے گا ان کی اسائیمنٹ کی بیس میں آپ نے پیچھے اپنی اسائیمنٹ تو جمع کروا دی تھی اس کی بیس پر آپ کے نمبر لگ جائیں گے تو اب یہاں پہ کئی زیادہ سٹوڈنٹ پوچھنے کے ساتھ بی اے بی کم آٹم 2019 کا فائنل ریزلٹ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ کب تک جاری کر دیا جائے گا تو میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں اس کو گیس کرنا یا اس کی انفرمیشن لینا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے اس کی انفرمیشن اگر آپ ڈیلی دیتے رہیں تو آپ کو یہی بتا چل سکے گا کہ آج لگنا ہے تو لگنے سے پانچ منٹ پہلے دس منٹ پہلے آپ کو بتا چل جائے گا اتنے دن پہلے بتا نہیں چلے گا کہ یونیورسٹی کا ارادہ کے ہفتے کو لگانا تو ہفتے کو واقعی لگا دیں ارادہ بھی ہو تو وہ چار پانچ دن آگے کر دیتے ہیں کہا تھا وہ دس دن ابھی تک پورے نہیں ہوئے اس میں بھی تین چار دن باقی ہیں اس کے علاوہ دو تین دن پہلے جو ویڈیو بنا کے بتایا تھا کہ یونیورسٹی نے سو فیصد یہ ارادہ کر لیا ہے اب فائنل ہو چکے ہیں یعنی کہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب آپ کو بی اے بی کم اسوسیل ڈگری ان ایڈوکیشن کو پرموٹ کر دیں گے تو اس کو بھی ابھی تین چار دن نہیں گزرے اس میں بھی کہا تھا کہ آپ ہفتہ ڈیٹ ہفتہ تو کم از کم ویٹ کریں جیسے ہی آئے گا میں آپ کو بتا دوں گا کوئی فائنل ڈیٹ نہیں دے سکتا لیکن آپ نے وہ بھی انتظار نہیں کیا یہاں پہ میں آپ کو واضح کر دوں کہ یہاں پہ جتنی مرضی آپ انفرمیشن لے لیں کہ کس دن ریزلٹ لگنا ہے ازیکٹلی بھی پوچھ لیں اس میں بھی تین چار دن کا فرق آ جاتا ہے انیس بیس کا فرق تو ہمیشہ رہتا ہے یہاں پہ اگر آپ سبر نہیں کریں گے تو آپ اپنا ہی وقت ضائع کریں گے اور ساتھ ساتھ میرا وقت بھی ضائع کریں گے کیونکہ بہت زیادہ سٹورنٹ کو میں بتا چکا ہوں کہ آپ کم از کم دس دن ویٹ کریں وہ دو دن ویٹ نہیں کرتے تیسے دن پھر پوچھ لیتے بلکہ پہلے دن ہی ویٹ نہیں کرتے اگلے دن پھر پوچھا ہوتا ہے پھر پوچھا ہوتا ہے اور ان کی جب میں لسٹ دیکھتا ہوں نے میں چار بار کہہ چکا ہوتا ہوں کہ آپ دس دن ویٹ کر لیں دس دن ویٹ کر لیں کیوں آپ سے سبر نہیں ہو پا رہا آپ مجھے کام نہیں کرنے دے رہے اگر آپ خود نہیں کام کرنا چاہتے کوئی مسئلہ نہیں مجھے تو کر لینے دیں مجھے تو دوسرے ایشیوز کو ٹیکل کر لینے دیں اور یہاں پہ جو سٹورنٹ سمجھ رہے ہیں کہ یونیورسٹری لیٹ کر رہی ہے تو کس طرح لیٹ کر رہی ہے مجھے بتائیں کہ یہاں پہ بورڈ کا جو فیصلہ ہوا پرموشن کا اس کا ریزلٹ ابھی تک نہیں آیا اس کی سمری جو ہے وہ پھر واپس کر دی ہے وزیر قانون نے کہ ابھی پرموشن کی گنجائش نہیں اس میں کوئی ٹھیک طریقے سے سمری بیجیں گے یا اوڈینیس جاری کریں گے پھر جا کے وہ نوویں دسویں یارویں بارویں جو بورڈ کے سٹورنٹ ہے وہ جا کے پرموڈ ہوگے جبکہ ہماری یونیورسٹری کیا کر چکی ہے ریزلٹ جاری کر چکی ہے آپ کو فائنل ریزلٹ کارڈ مل چکے ہیں جس پہ آپ ڈگری اپلائے کر سکتے ہیں سنت اپلائے کر سکتے ہیں ہماری یونیورسٹری تو اس سے فاسٹ ہے ان کا لیٹ ہو رہا ہے ہمارا تو کوئی لیٹ نہیں ہو رہا تو اگر آپ چند دن سبر نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کر لینا چاہے سبر میں کئی بار کہہ چکا ہوں میں پتہ بتا کے آگ چکا ہوں کہ اس میں میرے پاس کوئی فائنل ڈیڈ نہیں آ جائے گا اتنی میں آپ کو بات کہہ سکتا ہوں لیکن کس دن آئے گا یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہے کچھ نیوز ہے لیکن آپ کو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ پانچ دس دن چار دن کا فرق معمولی ہے اگر مجھے آج ریزلٹ کا کہا گیا ہے تو ہو سکتا ہے وہ چار پانچ دن بعد آئے تو اس لئے میں کہاں ہوں جب ریزلٹ آئے گا آپ کو ویڈیو بنا کر دے دیں گے تو اس کے بعد بھی اگر آپ سبر نہیں کرتے تو پھر اللہ حافظ ہے تو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ